انڈونیشی فراڈی خاتون کی گارستانی پکڑی گئی تین سو چونسٹھ ڈالرز کی کمیٹی ہڑپنے کے لیے خود کو مردہ ثابت کر دکھایا لیزا چلا رہی تھی کمیٹی جس کے ارکان بار بار رقم کا تقاضہ کرتے تو میڈم ٹال مطول سے کام لیتی کمیٹی لے کر ڈکار بھی نہیں لیتی لیکن جب دوا پڑا تو لیزا صاحبہ نے سب کو بیس نومبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی اور پھر اچانک اس ڈیڈ لائن میں مزید 6 دسمبر تک کا اضافہ کر دیا گیا کہانی میں اس وقت آیا تویس جب لیزا کے بیٹے نے فیس بک پر والدہ کی موت کی خبر لگائی اور ساتھ ہی کفن میں لپٹی لاش بھی پوس کر دی جس سے ظاہر یہی کیا گیا کہ یہ والدہ کی لاش ہے کمیٹی والوں کو ہائی الٹ کرنے کے لیے بیٹے نے یہی بتایا کہ امہ جی روڈ ایکسڈنٹ میں چل بسی اب ان کی یوں اچانک موت سے سب نے اپنی رقم کا سوچ کر یہی سمجھا کہ چلے جناب وہ تو ڈوب گئے مگر ٹریک ریکارڈ لیزا صاحبہ کا اچھا نہیں تھا اس لئے کچھ سیانوں نے بیٹے سے معلوم کیا کہ آخری رسومات کب اور کہاں ادا کی جائیں گی جس پر بیٹے نے جان چھوڑانے کے لیے کسی دور دراز علاقی کا ایڈرز بتایا جس نے شک کے بادل اور گہرے کر دیئے سیانوں نے گوج لگائے تو یہ ساری کہانی جھوٹی لگی جو کمیٹی کی رقم نہ دینے کے لیے گھڑی گئی تھی اب پولیس کو بتا دیا گیا ہے جو اپنے طریقے سے میڈم لیزا سے لوگوں کی رقم نکلوانے کے لیے کام کر رہی ہے